السلام علیکم کیا حال ہے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا لیکچہ نمبر ہے سیمنٹین لیسن نمبر ہے ٹویل کلاس ہماری ہے سیون اور سبجیکٹ ہمارا ہے اردو ہمارا ٹاپک ہے سب سے انچا یہ جھنڈا ہمارا رہے تو بچوں اب ہم اس سٹوری کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا انٹرڈیکشن آج ہم قومی پرچم کے مطلق بات چیت کریں گے ہمارا پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ قومی پرچم سے کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے ہمارا پرچم ہماری ازادی اور خدمختاری کا نشان ہے سبز رنگ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ پاکستان میں مجود اقلیتوں کی علامت ہے ہمارے پرچم پر بنا ہوا حلال ہماری ترقی کا رہ بھر ہے اور پانچ کونوں والا ستارہ اسلام کے پانچ سستون ظاہر کرتا ہے پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کا دھوائی نے بنایا تھا ہم چودہ اگست کو جھنڈیاں اتار نہ بھول جاتے ہیں تو یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی ہیں یہ جھنڈیوں کی تہین ہے لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کمی پرچم کو جلانا بھی تہین ہے تو بچوں ہم نے اس کہانی کا تھوڑا سا کیا انٹرڈیکشن تو اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کوئچن نمبر کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے تو اس کا انسر ہے جی نہیں غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا کوئچن نمبر جبکہ پانچ کونوں والا ستارہ اسلام کے پانچ ارکان کی نمائندگی کرتا ہے کوئچن نمبر پرچم پاکستانی پرچم کا ڈزائن کس نے تیار کیا پاکستان کے پرچم کا ڈزائن امیر الدین کا دوائی نے تیار کیا کوئچن نمبر پور پانچ کونوں والے ستارے کا کیا مطلب پانچ کونوں والا ستارہ اسلام کے پانچ ستونوں کی نمائندگی کرتا ہے کوئچن نمبر پائیو کس امارت پر پرچم کو رات کے وقت مسنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے آنسر ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی امارت کے پرچم کو رات کے وقت مسنوعی روشنی کے ساتھ روشن کیا جاتا ہے کوئچن نمبر سیکس رہبر ترقی و کمال سے کیا امراض ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پرچم پر بنا ہوا چاند ہماری ترقی کا رہبر ہے جس طرح حلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے اسی طرح ہمارا ملک ترقی کی آلہ منازل تک پہنچ کر رہے گا اب ہم کرتے ہیں واحد جمع طالبہ طالبات تقریب تقریبات مرحل مراحل شکل اشکال نکتہ نکات فرز فرائز وطن اتان اب ہم کرتے ہیں الفاظ متضاد بلندی پستی تلو غروب احتتام آغاز ترقی تنزلی مسنوی حقیقی دن رات اب ہم کرتے ہیں الفاظ معنی اور جملے علم گم رنجو علم زندگی کا حیصہ ہے انہیں صبر سے برداشت کرنا چاہیے علم جھنڈا ہم حق و صداقت کا علم بلند رکھیں گے حلال جائز حلال رزق کمانا چاہیے حلال چاند پہلی اور جو جو آپ یاد کرنے ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے شکریہ اللہ حافظ